بسم اللہ الرحمن الرحیم اصولات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ یا نور اللہ اللہم اصر اللہ علیہ محمد ان کا ماتو حب و تردوالہو ایک صاحب اسلام آباد سے لکھتے ہیں کہ دروش شریف کی ایک کرامت میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ میرا ایک دوست تھا اور ایک دن وہ مجھ سے ملنے آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو ایک عاشق دروش سے ملوانا چاہتا ہوں جو کسرت اور محبت سے دروش شریف بہنے والے انسان ہیں یہ بات سن کر میں نے ان کے ساتھ چلنے کی حامی بھڑ لی ان دوست کے گھر کی جانب ہم چل پڑے وہ ایک خوبصورت نوجوان تھے اور ان کے چہرے پر دروش شریف کی نورانیت واضح نظر آ رہی تھی اور سب سے بڑی بات جو میرے لیے حیران کن تھی وہ یہ کہ جب وہ نوجوان گفتگو کرتے تھے تو ان کے موں سے خوشبو آتی تھی سبحان اللہ پہلے تو مجھے شک گزرا کہ شاید کپڑوں کو کوئی خوشبو لگائی ہوئی ہے لیکن جب میں اس نوجوان کے تھوڑا قریب ہو کر بیٹھا تو میں نے خود ہی محسوس کیا کہ خوشبو ان کے موں سے نکلنے والی ہے اور سانسوں کے ساتھ آتی ہے میں نے باتوں باتوں میں اس نوجوان سے اس خوشبو کا ذکر کیا تو انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی بتانا ضروری نہیں سمجھا پھر جب میں نے زد کی تو کہنے لگے اس میں کچھ عجب نہیں یہ برسہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاص درو شریف سے منسلک ہے یعنی کہ یہ جو خوشبو ہے درود پاک سے منسلک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہے اور جو شخص بھی محبت اور اخلاص کے ساتھ درو شریف پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نص نص میں یہ خوشبو بسا دیتا ہے اور اس خوشبو کو جنوں انس بھی محسوس کرتے ہیں سبحان اللہ یہ سب درو شریف کی برکت ہے فضیلت ہے کہ ہمارے پاس سے خوشبو آئے ہمارے ارگر سے خوشبو آئے میں تو کہتی ہوں کہ درود پاک کے اللہ تعالیٰ ایسا کرم عطا فرما دے کہ ہمارے آمال سے بھی خوشبو آئے ہمارے آمال ایسے ہو جائیں باتیں ایسی ہو جائیں سوچیں ایسی ہو جائیں تنہائیاں ایسی ہو جائیں کہ سب درود پاک کی برکت سے محک اٹھیں اور سب درود پاک کے فضل اور کرم سے رچ بس جائیں ایسا کرم ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں خالص وہ درود پاک کی برکتیں عطا فرمائے جو اس نے اپنے خاص لوگوں کو عطا فرمائی جن کا چرچہ آج بھی دنیا میں موجود ہے اللہ کریم ہمارا درود پاک پہنا بھی قبل و مقبول فرما دیں اور ہمیں بھی درود پاک کی خوشبو عطا فرما دیں آمین بجاہن نبیل آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ما صلی اللہ محمد ان کا مات وحب وطر دعا لہو